بڑی صاف سی بات ہے اگر کوئی میں آپ کے کیمرے کے توسط سے یہ بات کرنا چاہتی کہ کوئی مجھے ڈرائے کوئی مجھے ڈمکائے ہیں کوئی جو مرضی کر لو بشرا عمران خان صاحبہ کے لیے میں کڑی رون گی انہوں نے ڈیکویسٹ کی تھی اور پھر ہم نے ان کی پکچر بنائی جس طریقے سے وہ وائرل ہوئی غلط بات ہے خدا نہ خاصتہ ہم ایسی کوئی غلط حرکت کا سوچ بھی نہیں سکتے اگر ہم سمجھتے ہیں کہ تنقید ہونی چاہیے لیکن تنقید بلا ہے اسلاح ہونی چاہیے اور تنقید ریل فیکٹس پہ ہونی چاہیے تو پوزیٹیو تنقید کو ہم پوزیٹیو ہی سمجھتے اور پھر اپنے اسلاح کرتے لیکن اگر تنقید اسی ہو جس کی کوئی فیکچول پوزیشن نہ ہو تو وہ پھر پروپیگنڈے میں شمار ہو گئی آپ نے فرنس تقسیم کی خان صاحب کی تصویر پیچھے نہیں تھی اللہ علی امین گھنڈا پور کی تصویر تھی آپ کی تصویر تھی کیا وجہ تھی خان صاحب کی تصویر کیوں ایک حکومت خان صاحب کی ادھر ہے حکومت ہم سب خان صاحب کے اگر مشال یہاں پہ کڑی ہے مشال مشال یوسف زیمار خان کی نہیں وہ جو بینر تھا وہ کس کے اپروول سے وہاں پہ بنا تھا خان صاحب کی تصویر نہیں تھی آپ کی تھی گھنڈا پور صاحب کی تھی وہ نہ گورنمنٹ کی طرف اپروول سے بنا تھا نہ ہی وہ گھنڈا پور صاحب کی اپروول سے بنا تھا نہ میری اپروول سے بنا تھا اسی وجہ سے جو concern district officer تھا انتظامیہ کا وہ suspend ہو چکے تھے نہیں وہ اس پر آپ لوگ کی نظر نہیں گئی سوشل میڈیا پر آیا تو نظر گئی آپ لوگ کی نظر نہیں گئی جب آپ وہاں پر موجود تھے اور اس ٹائم کوہارٹ میں کچھ ہو رہا ہے تو مجھے پتا ہوگا لیکن جب میں یہاں سے فارغ ہوں گی اور میں میڈیا دیکھوں گی تو مجھے پتا چل گئی آپ کے پیچھے تصویر تھی آپ کے پیچھے تصویر تھی میری پیچھے تصویر نہیں تھی وہ کوہارٹ میں تھی اور وہ شریعہ رفیدی صاحب اور ہمارے ایک ایم پی اے شفی جان صاحب ان کے پیچھے تصویر تھی کیونکہ اس میں جو ہم نے دیکھا اس میں آپ کھڑی تھی اور پیچھے تصویر تھی نہیں نہیں آپ نے شاید غلط تصویر دیکھوں گی آپ مسکنفیس کر رہے مریم نواز میں زیادہ کچھ اپریسٹ نہیں ہوگی آج کل وہ پہلے مریم نواز کے آپ لوگ پرولنگ کرتے تھے کہ وہ سوشل میڈیا پر پیچھے مرواتی ہیں تو آپ لوگ بھی اب آپ اعلام اشمیر ہوگا اللہ معاف کرے اللہ مجھے مریم نواز کے سائے سے بھی بچائے اور رہ گئی بات ٹرولنگ کی تو ہم جو کرتے ہیں دیکھیں تشہیر اور رویرنس میں فرم ہوگا صبح نے ہمیں تیسری مرتبہ حکومت دیئے ایسا صبح جس میں کبھی دوسری مرتبہ حکومت نہیں آئے ہیں انہوں نے ہمیں باری منڈیٹس سے حکومت دیئے تو ہم پہ عوامی بہت پریشر ہے ہم نے اپنے پرفارمنس دیکھانی ہے اور ہم نے ڈیلیور کرنا ہے جب تک ہم کچھ دیکھائیں گے نہیں تو ہم کیسے یقین دلائیں گے کہ ہم نے کچھ کیا ہوا ہے صحیح ہے تو آپ لوگ بھی صحافی حضرات ہیں آپ لوگ بھی تصویر اور ویڈیو دیکھیں مانتے ویسے ٹویٹ کو بھی نہیں مانتے ہمیں دکھانا پڑتا ہے میں بتائیے گا گنڈاپور صاحب نے بھی کلاس لے لی پوری کابینہ کی کہتے ہیں کہ یہ تشہیر نہیں ہونی چاہیے آپ کو بھی کچھ پرسنلی انہوں نے یہ بات کی تھی آپ کو علیہ در انہوں نے بلا کے کہاو کہ یہ آپ نے کیا کی ہے پہلی بات تو یہ جی کہ گنڈاپور صاحب کی طرف سے کلیر انسٹرکشنز تھے اور انہیں کی ہدایات کو لے کہ میری ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کلیر انسٹرکشنز تھے کہ کوئی یہ پالیسی تھی کہ کوئی بھی بینر رہی لگے گا کوہارٹ میں یہ پالیسی خراب ہوئی جس کی وجہ سے میں نے آپ کو بتایا کہ بینر سے پہلے ایک جو مستحقین تھی ان میں چیکس تقسیم کیے جا رہے تھے اس پر عمران ڈیا صاحب نے بھی ٹویٹ کیا اور آپ پر تنقید بھی کی کئی سوشل میڈیا پر آپ نے بھی اس پر جواب دیا اس پر کیا موقع دیں گے دیکھیں جی دو چیزیں چل رہی تھی آپ نے ایک بات میں دونوں کی بات کرتی پہلے جی آئی ایدی کی بات کہ میں نے پچاس پچاس روپے دیا تو وہ میں نے پنی ذاتی جیب سے پیسے لیا میں نے حکومتی پیسے نہیں دیا یہ میں روٹین میں دیتی ہو ایدی تھی چونکہ میں اید سے دس دن پہلے ایک پرائیویٹ آرگنائزیشن ہے وہاں پہ گئی تھی وہ ایک ایسا سینٹر ہے جہاں پہ آٹیزم ڈیف بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے اور ان کے ساتھ روز ماباپ آتے ہیں صحیح ہے ان کو لے کر آتے ہیں تو جو میں نے ان کو ایدی دی تو جو کیمرے لے کر ویڈیوز پکچرز بنا رہے تھے وہ انہی بچوں کے کیئر ٹیکر کرتے ہیں تو میں ان بچوں کے کیئر ٹیکر کو مانا نہیں کر سکتی تھی کہ آپ پکچر اور ویڈیو نہ بنائیں اور یہ پھر باقاعدہ ایک طریقے سے وائرل کرائی گئی تو یہ غلط بات ہے دوسری جو بات اس میں کون اس میں آپ پارٹی کے لوگ ہیں اس میں دیکھیں میں بڑی صاف سی بات کہوں گی اگر اندر کے لوگ انوال ہے اگر باہر کے لوگ انوال ہے آپ کو کس پر شک ہے بچے کس پر شک نہیں ہے میں آپ کو یہ بات بتا رہی ہوں دوسری بات یہ ہے جو آپ نے مستحقین کی بات کی جو مستحقین نہیں تھے وہ فوکل پرسنز تھے اور میں نے فوکل پرسنز کو ہی یہ جو چیزیں تھی چیک تھے وہ دیئے اور وہ ایسا تھا کہ ہم نے پالیسی بنائی دی کہ جب ہم نے ساڑھے آٹھ عرب روپے بانٹے اور ہم نے ساڑھے آٹھ لاکھ درانوں کو مستحقین کو احساس پروگرام کے تحت پیکج دیا تو اس میں ہم سے کچھ ایسے لوگ رہ گئے تھے جو احساس سے فلٹر ہو چکے تھے اس حوالے سے پھر ہم نے ایک کمیٹی بنائی جس میں ڈسٹرک انتظامیہ ڈسٹرک سوشل ویل فیر آپیسر اور اس ہلکے کا فوکل پرسن مقرر تھا وہ فوکل پرسن عوام سے تھا جس نے دور ٹو دور چیک کیا کہ کون سی بیوہ کون سی یتیم یا کون سی معذور ہم سے رہ چکے تو وہ پھر ہم نے ان کو بھی ایک لاکھ سترہ ہزار گرانوں کو پیکج پہنچایا تو وہ فوکل پرسنز تھے بیس اور انہوں نے ڈیکویسٹ کی تھی اور پھر ہم نے ان کی پکچر بنائی جس طریقے سے وہ وائرل ہوئی غلط بات ہے خدا نہ خاصتہ ہم ایسی کوئی غلط حرکت کا سوچ بھی نہیں سکتے اور اگر خدا نہ خاصتہ ہماری جسارت نہیں ہو سکتی کہ ہم خان صاحب کے ویشن کو وائلیٹ کر کے کسی بھی غریب کے عزت نفس کو مجرور کریں اس پر عمران ریاض خان صاحب کی جانتی ہے انہوں نے ٹویٹ کیا تھا آپ نے ان کو وزاد دین کو بتایا پرسنلی کے ایسا نہیں ہے جی جی میں نے بتا دیا تو اس پر ان کا کیا بتانا تھا دیکھیں جی کیونکہ عمران ریاض صاحب کی اتنی قربانیاں ہیں اور تبی بیری آنسٹ میں ان کو ایڈیلائز کرتے ہیں جس طریقے سے انہوں نے وہ کھڑے ہوئے جمہوریت کے لیے جس طریقے سے انہوں نے وہ ڈٹے رہے اور باقی وہ سارے لوگ جن کی قربانیاں ہیں اور جو ڈٹے ہوئے ہیں تو وہ ہم سے کٹ کٹ میں بہت اوپر ہے تو میں نے ان کو پر بتایا گیبریل ٹیچر بہت سے لوگ مشہال آپ پر یہ بھی ترقید کر رہے ہیں کہ آپ اچانک سے نو می کے بعد سامنے آئی اس سے پہلے کوئی کنٹریبیشن نہیں ہے آپ کی تو اس پر کیا کہنا چاہیے کیا کنٹریبیشن آئی جو لوگ مجھے نہیں جانتے تو شاید وہ ایسی کنٹریبیشن یہ باتیں کر رہے کہ میری کوئی کنٹریبیشن نہیں ہے میں اس پارٹی میں سترہ سب میں اس پارٹی میں اور میں ایٹین ایرز اول جب میں اسامیہ کالیج کی پریزیڈنٹ تھی تو میں نے خان صاحب کو سنٹینری سیلیبریشن پہ اس ٹائم انوائٹ کیا جب ہماری حکومت دوزار دیرہ کی حکومت بنے ہوئے چار مہینے ہوئے تھے اور خان صاحب اس ٹائم پرائم مینسٹر نہیں تھے تو میری وہ جو چیز ہے وہ جتوجہد ہے وہ اس ٹائم سے ہے رہ گئی خان صاحب میری لیڈر ہے اور جو یہ سمجھتے ہیں تو شاید ان کو ریل فیکشن فگر نہیں پتا تو وہ اپنی چاند بین کریں وہ پتہ لگائیں وہ میرے بارے میں مکمل معلومات لے اور پھر اس کی سکتے پر اپنے گھنٹے کریں آپ نے اپنے پیشیٹ کیا کہ کچھ لوگ ہدایات لے کر ٹویٹس کر رہے ہیں وٹس ایپ گروپس میں تو وہ کون سی ہدایات ہے دیکھیں جی بڑی صاف سی بات ہے جس پہ مجھے کونٹر کرنے کے لیے ہدایات کی جاتی ہے میں نے بڑا واضح طریقے سے کہا چونکہ آپ بھی اڈیالا آئے ہیں کافی مرتبہ جب میں گشرا بی بی صاحبہ کی فوکس پرسن نہیں بنی تھی اور وہ گرفتار نہیں ہوئی تھی تو میں بڑے آرام سے اندر جاتی تھی اڈیالا میں اٹک بھی گئی اڈیالا بھی گئی پھر خان صاحب نے میرے انڈیپنڈنٹ وقالت نامیں دیئے مجھے کیسز میں تاکہ مجھے کوئی مسئلہ دربیش نہ آئے لیکن جب جس دن سے میں بی بی صاحبہ کی فوکل پرسن بنی ہوں اڈیالا میں مجھے روز پانچ چھ گھنٹے انتظار کرنے کے بعد اندر علاو کیا جاتا ہے میں رمضان میں اگر میں خیپی کابینہ کا حصہ بن بھی گئی تھی اس کے باوجود جو میری سمداریاں ہیں وہ آپ دیکھ رہے کہ میں اس طرح کیسے نبا رہی ہوں اور میں جب رمضان میں آتی تھی روزے کی حالت میں تو میرا نام انٹر ہوتا تھا میرا نام لیڈ کونسلز میں ہوتا تھا اس کے باوجود مجھے چھے چھے گھنٹے باہر انتظار کرایا جاتا تھا اور اس کے بعد مجھے باقاعدہ تین چار منٹ ابہ علاوی نہیں کیا گیا اور پھر جب خان صاحب اور بی بی صاحبہ نے اندر سٹینڈ لیا اور انہیں جج صاحب سے کہا کہ یہ اوپن ٹرائل نہیں ہے ہم عدالت نہیں آئیں گے اگر میشال کو اندر علاو نہیں کیا گیا تو ہی جج صاحب نے بریک لی فیفٹین منٹس کی اور مجھے اندر علاو کیا گیا اور اس کے بعد بھی جج صاحب کے واضح احکامات کے باوجود مجھے چار چار گھنٹے انگزار کروا کے بلایا جاتا ہے تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ سب میرے ساتھ کون کر رہے اور کیوں کر رہے بڑی صاف سی بات ہے اگر کوئی میں آپ کے کیمرے کے توسط سے یہ بات کرنا چاہتی ہو کہ کوئی مجھے درائے کوئی مجھے دمکائے کوئی جو مرضی کر لو بشرا عمران خان صاحبہ کے لیے میں کڑی رہو گی جس نے جو کر رہا ہے مشاہل یہ لوگ جن پر آپ امیلے اٹھا رہی ہیں یا جن کے طرف آپ انگلے اشارہ کر رہی ہیں کہ پارٹی کے اندر لوگ ہیں یا پھر پارٹی سے بار رہے ہیں دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جب بشرا بی بی صاحبہ کے بارے میں پروپیگنڈا کرتے وہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کا بیانیاں ہیں بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف وہ باہر عوام میں پریویل کرے گا اور میں اس میں ہرڈل آئی ہوئی ہوں تو اس لئے ان کو بڑے بسارے لیے یہ پارٹی کے رہا ہے یہ باہر ہے یہ ذرا واضح کر دی دیکھیں جی یہ پیپلز پارٹی کے آپ کے مخالفین ہیں دورہ طرف سے پارٹی کے اندر بھی ہیں جی جی خان صاحب نے کہا ہے کہ جو بندہ ڈیل کرے گا وہ خود ڈیل پوری کرے گا کس کی طرف اشارت تھا خان صاحب کا دیکھیں جی ڈیل والی بات بڑی صاف سی ہے اگر خان صاحب نے ڈیل کرنی ہوتی کہ جب وہ پانچ آگست کو آرسٹ ہو گئے تھے تو چی آگست کو کر لیتے خان صاحب نہیں کہا رہے جو بار بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ ملاقاتیں کہا رہے ہیں خان صاحب نے کہا ہے جو کرے گا وہ خود دیکھایا بھی کہ وہ اپنی پارٹی کے لیے اپنے لیڈر کے لیے انہوں نے انصاف بھی لیا چھینہ دوسری طرف بڑا گروپ آملکان صاحب کا وہ خاطرخواہ ابھی ریزلٹ پروڈیوس نہیں کر سکے اس حوالے سے کیا کہیں دیکھیں انہوں نے جو ہے وہ فنکشنز کیے ہیں لاہور میں بھی انہوں نے کنونشن کیا ہے لیکن اس وقت جو ہے مزید کنونشنز کی ضرورت ہے کہ پورے پاکستان میں کیے جائیں اور پوری قوم دیکھ رہی ہے وقلاء کو دیکھ رہی ہے پوری قوم خود تیار ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ وہ بلکل انہوں نے پورا ہم نے پلان کر لیا ہے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان طریق انصاف قانون کی بالادستی کے لیے فل فلیج گراؤنڈ میں اترے گی اور وقلاء تنظیموں سے بھی حامد خان صاحب سے بھی یا سب سے ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ یہ ملک کا معاملہ ہے تو اس کے لیے سارے کھڑے ہوں ایک سوٹا سا سوال سوٹا تھا حامد خان صاحب آپ کو پشانتے ہیں یا پشانتے ہیں قادر ریاض والا دیکھیں حامد خان صاحب وہ شاید اس لیے ٹویٹ کی وجہ سے گزے میں آ گئے تھے حامد خان صاحب اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ میں نہیں پشانتا سر بتائیے گا کہ خان صاحب پہلے عید کے پہلے آ رہے تھے اب عید گزر گئی ہے کیا آپ کارکنان کو جو ہے پیغام دیں گے کہ کیا وہ ایکسپیکٹ کریں اپنی لیگل ٹیم سے خان صاحب کتنے دنوں تک جیل سے بار آ رہے ہیں اچھا دیکھیں جو کیسز ہیں وہ کوئی ایک کیس جنون نہیں ہے اور اگر خان صاحب کو رہا نہیں کرنا تو وہ صرف اور صرف اس وجہ سے نہیں کرنا کہ وہ آ کے ان کی منجی نہ ٹھوک لیں لہٰذا انشاءاللہ کپتان رہا ہوگا عوام کی طاقت سے آئے گا اگر عزالتیں انصاف نہیں دیں گی تو پھر عوام نکل رہی ہے پھر ہمیں انصاف لینا آتا ہے انشاءاللہ ہم انصاف لیں